بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپوننٹس کہتے ہیں جوز کو کمپوننٹ کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا تھا نا کہ ایکو سسٹم ایکو سسٹم کی دیفنیشن کیا تھی کہ دہ انٹریکشن ایکو سسٹم کیا ہے انٹریکشن ہے کس کس چیز کا انٹریکشن ہے لیونگ کا نون لیونگ کے ساتھ لیونگ کا نون لیونگ کے ساتھ اب دیکھو لیونگ اینڈ نون لیونگ کتنی چیزیں بول رہا ہوں دو مطلب یہ دو چیزیں ملیں گی تو کیا بنائیں گی ایکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹس جو بائیوٹک کمپوننٹس ہوتے ہیں بیٹھے بائیوٹک کمپوننٹس کون سے ہوں گے لیون کمپوننٹس آف این ایکو سسٹم کون سے کمپوننٹس لیون کمپوننٹس آف این ایکو سسٹم کسی بھی ایکو سسٹم کے جو لیون کمپوننٹس ہوں گے انہیں ہم کیا کہیں گے دی زاردہ بائیوٹک کمپوننٹس ٹھیک ہے اور جو نون لیونگ کمپوننٹس ہوں گے بچہ انہیں ہم کیا کہیں گے نون لیونگ کمپوننٹس آف ایکو سسٹم یا انوائرمنٹ آرکار اے بائیوٹک کمپوننٹس یاد رکھنا جب بھی بائیولوجی میں کسی لب ورڈ سے پہلے اے آ جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نوٹ اے مین نوٹ بائیوٹک مین بائیو سے نکلے نا تو لیونگ آرگنیزم لائف کلیر اے بائیوٹک جو لیونگ آرگنیزم نہ ہو اے بائیوٹک مین جو لیونگ آرگنیزم اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نون لیونگ چیزیں کون کون سی ہو سکتی ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں ایکزامپلز بتائیں اے ہم نون لیونگ کی دیکھنے ائر ہوا ہے وارٹر ہے ان سے ہمارا جو انٹریکشن ہے لائٹ ہے سوائل ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں دیز آر دا ایکزامپلز آف اے بائیوٹک کمپوننٹس دیز آر دا ایکزامپلز آف اے بائیوٹک کمپوننٹس کلیر اب ہم دیکھتے ہیں بائیوٹک کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں لیونگ آرگنیزم کون سے ہیں زندہ جاندار ہمارا ماحول جو بنا رہے ہیں وہ کون سے ہیں یا تو بیٹے ہمارے پاس سائنٹیفکلی دیکھیں تو تین میجر کٹیگریز ہیں ایک ہے ہمارے پاس پروڈیوسرز کیا ہیں پروڈیوسرز دوسرے ہیں کنزیومرز کیا ہیں کنزیومرز اور تیسرے ہیں ڈی کمپوزرز کیا ہیں ڈی کمپوزرز یہ بات سمجھ میں آئی تو بائیوٹک کمپوننٹس کتنے انہیں ہمارے پاس تین پروڈیوسرز کنزیومرز اینڈ ڈی کمپوزرز تھیک ہے اب ہم ون با ian کر کے ان کو سٹیڈی کریں گے کہ یہ پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں کنزیومرز کیا ہوتے ہیں ڈی کمپوزر وہ کہتا ہے آپ لوگ یہ باتیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو ایئر کیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے ہمیں کون سی گیس چاہیے پلانٹس کو کون سی چاہیے وہ کون سی پروڈیوس کرتے ہیں ہم کون سی گیس پروڈیوس کرتے ہیں دوسری چیز وارٹر کے بارے میں آپ کو پتا نہیں پتا پانی ہوتا ہے نا اسی طرح لائٹ روشنی ہے سوائل مٹی ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ نے پہلے بچپن سے پڑھا ہوئے اس لئے ان کی ڈیٹیل اب مزید نہیں ہے آپ کی بک میں صرف ڈیٹیل کس کی ملے گی ہمیں بائیوٹک کمپوننٹس کی اور بائیوٹک کمپوننٹس میں سب سے پہلا کون سی ہے پروڈیوسر آج ہم پروڈیوسرز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں ایس دہ نیم انڈیکیٹ جیسا کہ نام شو کر رہا ہے میں اسی سے ایک لفظ دیکھنا ہوں پروڈیوس پروڈیوس کسے کہتے ہیں پیدا کرنا بنانا کوئی چیز بنانا تو ایسے جاندار ہمارے انوائرمنٹ میں جو کوئی چیز بناتے ہوں جو کوئی چیز کیا ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں اپنے لئے یہاں پہ بنانے کا مقصد جو انڈیکیشن ہے نا وہ فوڈ کی طرف ہے کس کی طرف ہے پلانٹس 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 بات سمجھ آئی وہ اپنے لئے اپنی خوراک خود بناتے ہیں وہ پروڈیوسرز ہیں وہ کیا ہیں پروڈیوسرز ہیں جن جانداروں کو ہم پروڈیوسرز کہتے ہیں وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں تو پہلی بات ہی ہم ان کے بارے میں کیا کریں گے ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں ایسے جانداروں کو ہم کیا نام دیتے ہیں پروڈیوسرز آپ سے ایم سی کیوز بھی پوچھا جاتا ہے کہ پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں آٹوٹروف ہیں ہیٹروٹروف ہیں ڈی کمپوزرز ہیں کنزیومرز ہیں کیا ہیں تو ہم ان کو کیا بتاتے ہیں کہ پروڈیوسرز کیا ہوتے ہیں آٹوٹروف why they are آٹوٹروف because they can prepare their own food وہ اپنی خوراک خود بنا لیتے ہیں اب اپنی فود اپنی خوراک خود کیسے بناتے ہیں you well know کیسے بنا سکتے ہوں گے اب ہم پروڈیوسر میں پہلے ایکزامپل دیتے ہیں ہم کہتے ہیں مثال تو دو نا پروڈیوسر ہوتے کون ہیں ہم کہتے ہیں all green plants کیا کہتے ہیں all green plants green plants جو ہیں وہ کیا ہیں producers ہیں وہ کیا ہیں producers ہیں لیکن کیا صرف پودے ہی photosynthesis کرتے ہیں اور دنیا جہان کی کوئی چیز photosynthesis نہیں کرتی کرتی ہے algae ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کچھ bacteria پڑھائے تھے نا آپ نے blue green algae جن کو مسیانوں bacteria کہتے ہیں وہ autotrophic ہوتے تو algae وغیرہ یا bacteria وغیرہ یہ ہوا میں خشکی پہ پائے جائیں گے یا پانی میں ہوں گے پانی میں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم دو category's بنائیں گے اگر ہم بات کریں trustrial ecosystem کی پیٹے trustrial کہتے ہیں خشکی والا کون سا خشکی والا جس پہ ہم رہ رہے ہیں ہم خشکی پہ رہتے ہیں پانی میں رہتے ہیں خشکی پہ رہتے ہیں تو ہمارا جو ecosystem ہے ہمارا جو habitat ہے ہمارا جو environment ہے رہنے کا that is trustrial environment trustrial ecosystem کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو مچھلیاں ہیں یا ابھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے کس میں رہیں گے پانی میں تو ان کا environment کون سا ہوگا ایکویٹک ایکویٹک environment ہوگا کون سا ہوگا ایکویٹک پانی والا environment ہوگا وہ پانی میں رہیں گے اب ہم اسی کی بنیاد پہ بتائیں گے کہ trustrial ecosystem میں producer کون ہے اور ایکویٹک environment میں producer کون ہے تو ہم کہتے ہیں جو trustrial ecosystem میں producers ہیں وہ کون ہیں all green plants جو trustrial environment میں پائے جا رہے ہیں وہ ہمارے لئے کیا ہیں producers ہیں کیوں producers ہیں they produce food وہ کیا produce کرتے ہیں وہ food کیسے produce کرتے ہیں by means of photosynthesis by means of photosynthesis آپ نے یہ بھی بات پڑھی ہے کہ جتنے بھی green plants ہیں وہ sun light کو استعمال کرتے ہیں photosynthesis in which glucose یا carbohydrates are produced by the plant یا کس process کے ذریعے جس میں کیا کیا چیزیں use on in the presence of carbon dioxide water and sunlight and in the presence of chlorophyll chlorophyll کی موجودگی میں یہ تینوں چیزوں کو ملا کہ ہم کیا بنا دیتے ہیں glucose یا food بنا دیتے ہیں carbohydrates بنا دیتے ہیں یہ باس سمجھ میں آگی اچھا نہیں آئی چلے next ہے ہمارے پاس یہ تو تھے trustrial ecosystem پروڈیوسرز کون ہیں پھر ہم کہتے ہیں aquatic ecosystem میں پروڈیوسرز کون ہیں اس میں بیٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس algae وغیرہ micro organism ان کو ہم کہتے ہیں phytoplanktons کیا کہتے ہیں phytoplanktons phytes کا میں نے آپ کو بتایا تھا کسے کہتے ہیں plants کو phytes کسے کہتے ہیں plants کو ہم کہتے ہیں کہ صرف aquatic environment میں micro organism نہیں ہوتے صرف micro organism tiny چھوٹے plants بھی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں plants بھی ہوتے ہیں aquatic plants ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں aquatic environment میں number one پہ food کون بنا رہا ہے aquatic plants اب number two پہ کچھ در پہلے میں نے بتایا bacteria بھی ہو سکتے ہیں اور algae micro organisms بھی ہو سکتے ہیں ان کو ہم phytoplanktons basically ہم کہتے ہیں free floating free floating کیسے کہتے ہیں float کرنا تہرنا تو خشکی پہ تہرتے ہیں پانی میں obviously ہم کون ایکو سسٹم کی بات کر رہے ہوں گے aquatic کی ٹھیک ہے تو پانی کے اندر free floating خاص طور پر ہمارے پاس algae وغیرہ یہ کس میں شامل ہوتے ہیں کون سے گروپ میں آتے ہیں phytoplanktons کس میں آتے ہیں phytoplanktons یہ چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں چھوٹے سے مراد micro organism پودے نہیں چھوٹے چھوٹے plants ہوتے ہیں پانی میں جڑی بھوٹیوں ہوتی ہیں سٹارٹ سٹارٹ میں یہ نہیں کہ ڈیپتھ میں وہاں تک تو لائٹ ہی نہیں جاتی کنارے کنارے کے اوپر پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں پودے ہائیڈرو فائٹس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کچھ پودے وہاں پہ پانی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی فود بناتے ہیں تو وہ پانی میں جاندار اس کو یوز کر لیتے ہیں لیکن ایکویٹیک ایکو سسٹم میں جو مین سورس فود آتا ہے وہ کون آتا ہے فری فلوٹنگ ال جی بغیرہ فری فلوٹنگ ال جی یا میکرو آرگنیزم بھی ہم کہہ دیتے ہیں دون کو کولیکٹیو نام دیتے ہیں کیا کہتے ہیں فائٹو پلینکٹونز تو یہ آپ نے فائٹو پلینکٹونز ہیں یا آل آٹوٹروفز یا گرین پلانٹس ہیں یہ کس کی مثالیں ہیں فروڈیوسرز کی آج آپ نے پہلا کمپوننٹ پڑھا کس کا بائیوٹک کمپوننٹ پڑھا کون سے انوائرمنٹ کا اپنے سوری کمپوننٹ آف ایکو سسٹم کا پہلا بائیوٹک کمپوننٹ کا کون سے سسٹم کمپوننٹ پڑھا پروڈیوسرز پڑھے ہم نے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ پروڈیوسرز تھے تو انہوں نے پروڈیوس کیا انہوں نے کیا کیا ہے کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ کیا ہوں گے کنزیومر کنزیومر کیا کریں گے کنزیوم کریں گے کنزیومر اس میں ہم آ جائیں گے اس میں تمام ہیٹروٹروفز آ جائیں گے اس میں تمام اور اسی طرح لاسٹ میں آگے ڈی کمپوزرز کیا آگئے ڈی کمپوزرز اس کا مطلب ڈی کمپوزرز بیکٹیریا اینڈ فنجائی دو بہن بھائی ہمیشہ یاد رکھنے بیکٹیریا اینڈ دیز آر دا پرنسپل گروپ آف ڈی کمپوزرز جو چیزوں کی کیا کر دیں گے ڈی کمپوزیشن کر دیں گے کلیر ایک دفعہ ریڈنگ کر لیتے ہیں ہم اس کی نمبر اپیٹے ڈیبل ون فور کمپوزرز آف این ایکو سسٹم we have studied in the lower classes about the biotic کمپوزرز آف این ایکو سسٹم we know that ہم جانتے ہیں an ecosystem comprises two basic parts ایک ایکو سسٹم میں دو بنیادی چیزیں ہیں اور وہ two basic parts کون سے ہیں نمبر ون a biotic component اور دوسرا کون سے ہے biotic components the a biotic component include جو a biotic component اس میں شامل ہے کیا چیز شامل ہے the non-living factors present in an ecosystem and دوسرا کون سے ہے an important non-living factors کون سے یہ examples بتا دیں اس نے light water air and all these are the basic components of the ecosystem یا a biotic components ہم ان کو کہہ دیتے ہیں the biotic components comprise the living part of the organisms یا of an ecosystem living part کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے organisms ہیں یہ سارے biotic components are further classified as producers consumers and first one کون ہیں producers are autotrophs present in an ecosystem producers include producers میں شامل ہیں ابھی بتایا میں نے کچھ دیر پہلے plants algae اور photosynthetic bacteria اب ان کو ہم نے بتا دیا plants trustle ecosystem میں بھی ہیں اور aquatic میں بھی ہیں لیکن aquatic میں کیا گہرے پانی میں ہوں گے نہیں shallow water کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں shallow کہتے ہیں کم گہرہ گہرہ تو ہے لیکن کم گہرے کو ہم کیا کہتے ہیں shallow deep کسے کہتے ہیں زیادہ گہرہ چلیں پہتے ہیں نہیں زندہ رہیں گے تو بنیادی چیز کسی بائیوٹک کمپوننٹ کی یا ایکو سسٹم کی کون ہیں پروڈیوسرز ہیں جب بھی ہم کوئی ایکو سسٹم بنانے لگیں گے تو بیس کس کو بنائیں گے سب سے پہلے نمبر پر کس کا نمبر آئے گا پروڈیوسرز کا انٹریسٹریل ایکو سسٹم پلانٹ آر دا مین پروڈیوسرز ان ایکویٹک ایکو سسٹم دا مین پروڈیوسرز آر فری فلوٹنگ فوٹو سنثیٹک آرگنیزمز میلی الگی کارڈ فائٹو پلانکٹونز فائٹو پلانکٹونز کسی کہتے ہیں فری فلوٹنگ کو ٹھیک ہے ان شیلو وارٹر روٹیڈ پلانٹس شیلو وارٹر ان میں کم گہرے پانی میں جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کلیر اس ہول ٹاپک میں آپ کا کوئی گسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ موسیقی